ناظرین خبر شامل کریں گے سیالکوڈ ڈسکا سے نیشنل نیوز نامہ کو ویڈیو مسئول ہوئی ہے ایک چرچ پراپرٹی کو سیل کرنے کے حوالے سے اور یہ ویڈیو ہمیں بھیجی گئی ہے اس چرچ کی کلیسیا کے مختلف میمبرانے جس میں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں وہاں سیالکوڈ ڈائیسز چرچ آف پاکستان کے مجودہ بشپ جان ایلون سیمیل ڈاکٹر پیٹر کے خلاف ہے انہوں نے کچھ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے چرچ کے کمپاؤنڈ کو سیل کر رہے ہیں جو کہ ایک وسیع اراضی ہے جہاں پر کلیسیا اپنی عبادات اور دیگر مختلف چرچ کے حوالے سے پروگرام ناکت کرواتی ہے اس اراضی کو بشپ صاحب سیل کر رہے ہیں جبکہ مقامی چرچ کے ممبران اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں متعلقہ زلی انتظامیت سے وزیراعالہ پنجاب صاحب سے وزیراعظم پاکستان سر پاکستان اور چیف جیسٹس صاحب سے کہ چرچ کی اس پروپرٹی کو سیل نہ ہونے دیا جائے کیونکہ یہ بات بہت پہلے سے قانونی طور پر منظور ہو چکی ہے کہ چرچ پروپرٹی کو وہ پاکستان میں کہیں بھی ہو کوئی بھی سیل نہیں کر سکتا جان بھی دینی پڑے ہم اس کا دفاہ کریں گے اور پیشہ پر اس کے جو ہماری ہیں وہ یہ سن لے کہ ہمیں اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے یہ لیڈر نہیں ہے یہ چور اور ڈاکو ہے جو اس جگہ کو لوڑ رہے ہیں پھلزہ درخ جو ہے ان کو کار رہے ہیں اور وہ اپنا دفاہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ سارے لوگ جو کٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے کٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم سارے آج جنگ کے لیے نکلے ہیں اور ہماری جنگ ہمارا خدا لڑ رہا ہے ہم سچائی پر ہیں اور ہم کبھی بھی اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارے بھائی مسیحی جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں یہ پروڈیکٹ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اوپر ہمیں نامنظور ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں یہ سب کچھ نامنظور ہے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اس جائدات کو بچانے کے لیے میرا یہ خاندان پرسنل کھڑا ہے اس کے لیے ہمیں ہم کا ایک ایک قطرہ بھی دینا پڑے گا ہمیں اپنی جانے بھی دینی پڑیں گے ہم دیں گے کی طرف قبرستان بنا دیں گے لیکن ان کے غلط عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم سب جانتے اس جگہ پر ہم جو جمع ہوئے ہیں یہ ہماری چرچ پرابٹی ہے مسیحیوں کی جگہ مسیحیوں کی ایک پہچان سو ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جو کام شروع شروع ہوا ہے ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں سیالکوٹ جو ڈائسز نے پرجیکٹ شروع کی ہے جب ہماری بات لاکرہ انچارڈ پادری صاحب سے ہوئی ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کون سا یہ کون سا پرجیکٹ ہے جو لاکرہ انچارڈ کو نہیں پکتا اور اگر یہ پرجیکٹ شروع ہونا تھا تو سب سے پہلے کلی شیف کو تو ماد میں لیا جاتا ہم آپ کے بچوں کے لیے آپ کی نسل کے لیے آپ کے گرانوں کے لیے کرنے لگے ہیں جب پائی صاحب سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ علم نہیں ہے یہ کون سا پرجیکٹ ہے ادارے کو بتا ہے بھائی پادری آرف ڈین صاحب جو ہے آپ سب جانتے ہیں یہ ترہا لینے کے ان کو بات ہے ان کو ترہا لینے کا پتہ ادارے سے اور ان مجھ سے کیا پوچھے گی کہ بھائی صاحب یہاں کیا آنے والے اس سے یہ بات صحبت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی پرجیکٹ نہیں یہ سب جھوٹ اور فراد ہے اور عوام کو اس سے پہلے بھی دوخہ دیا گیا اور اب پھر یہ دوخہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب مسیحی قوم جھاگ گئی ہے اور وہ ایمان میں کلام میں مضبوط ہو گئی ہے اب یہ کبھی بھی یہ کامیاب ہو میں یہ چاہوں گا جتنے لوگ ہم ہم ہماری آواز کو آئے سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم اپنی حکومت سے بھی ریکویسٹ کریں گے تمام خاتموں سے بھی ریکویسٹ کریں گے اپنے تمام اداروں سے ریکویسٹ کریں گے اس میں ہماری مدد کریں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم سب کا ساتھ دیں سو خداون سب پر کرتے ہیں حرون مائل اندہ بہت حرون مائل اندہ بہت میں اس ناری پر ساتھ جاگو مسیحی ہو جاگو یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور نہ یہ کسی کنزمی مسئلہ ہے اپیل ہے گورنمنٹ سے کیونکہ گورنمنٹ نے چرچ پرابٹیز پر مملول گایا ہو ہے چرچ پرابٹیز نہ سیل ہو سکتی ہے نہ پترید سکتا ہے نہ کتبادلہ کر سکتا ہے گورنمنٹ پاکستان سے سب کی یہ تقاست ہے کہ اس معاملے پر اس بھی جانی جائے اور جو گورنمنٹ پر کبھر کیا جا رہا ہے یہ کھڑو یہ کھڑو اور جو قبضہ کرنے والے ہیں اسی قانون کے مقابق سزا دی جائے جس جو قانون بورنمنٹ پاکستان چلو آلے چاہتے ہیں واپس کہنا چاہتے ہیں اور اس پار ہم چرچ دو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں ہم اسے اپنے استعمال میں لانا جاتے ہیں ہم آپ سے انتجاہ کرتے ہیں کہ ہمارے انتجاز وہ کام ہماری پوری دنیا میں ہم اپنا انتجاز رکار کروا رہے ہیں اور اس کا نوٹس دیا جائے ہے یہ سندھا خبر براہ اور انہوں انہوں نے بڑی رکھے ہیں انہوں نے انتجاز رکی ہیں مجھے کہ سال کے ان اسے انہوں نے سائم سے آورا لکھن کے سارے بگا کبدا چھڑوائی کے لئے ٹھیک ہے میں بلدی اللہ صدر ہوں گناتے میں دارگرڑنا ہوا میں سجانوں تاڑ کر گلی گئی لے جا مانا میں تمام میرا سرکاری کب میں خداوند کو سچائی پر کھڑے ہو سکے اور خداوند ان سارے موکنوں کو ان خوبتوں کو شکست دے سکے جو خداوند تیری محراز کے خلاف کرتی تیرے خلاف میں لکھا دیکھ غیر قومے تیری محراز میں گھس آئی اے خداوند اپنا جلال والا ہاتھ بڑھا اور اپنے لوگوں کی مدد کرنا تاکہ تیرے لوگ تیرے وسیلہ سے پتہ پائیں اور جلال یسو مسیح کے نام کرتے ہیں آمین سو جتنے لوگ میں یسو مسیح سے محبت کرتے ہیں دل سے پیار کرتے ہیں ان سب کو ہم یہاں پر ویلکم کرتے ہیں وہ اس رینی میں شامل ہو سکتے ہیں بینے بھی بھائی بھی بزرگ بھی جتنے لوگ ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی معاملہ چل رہا ہے یہ چرچ کی جگہ ہے یہ سکوٹلینڈ پاکستان کی جگہ ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے اور کلام یہ بتاتا ہے کہ جو اس کی چیزیں ہیں وہ آپ کی چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ مسیحی لوگوں کی محراز ہے حصہ ہے اور اسے مسیحی استعمال کریں جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں جتنے لوگ بھی خداون سے محبت کرتے ہیں سچائی سے اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ بہنیں بیٹیاں بھائی بزرگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں نہ کسی خادم کی نہ کسی نشن کی نہ کسی ڈومینیشن کی بلکہ ہم صرف حق پر کڑے ہیں جو مسیحیوں کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے یہ چرچہ پاکستان جس کا جو چرچ ہے سیٹ مارکس چرچ کی ہمارا بدر چرچ ہے اور ہم اس کے مہمبر ہیں کامدانی طور پر مہمبر ہیں اور میں سارے بھائیوں کا شکر گزار ہوں میڈیا کا جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ اس مسکل کی گھڑی میں آج شامل ہوئے تو میں ان بھائیوں کی نشاطت سے اس سارے معاملے کا اس سارے شارپور ڈائیسس کے منسوٹے کا جو چرچ کے بالکل خلاف ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے خلاف فیصلہ ہے اور اس چرچ کی ساری عید کو بدلنے کی کوشش ہے تو میں پر زور مزمت کرتا ہوں ان سارے بھائیوں کے ساتھ اور عرباب اختیار سے وزیراعظم سے وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب سے اور زلعی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہماری طاقت بنیں اور جو کاری بھیڑے ہیں جو اس معاملے کو چرچ کو مقصان کچھ آ رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں کو روکیں اور انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ مسیحی قوم کو کسی بھی صورت پر یہ قبول نہیں ہے ہم ہر آدم پر ہر کوشش کر کے تو اس سارے ان کے منصوبے کو ناکام کریں گے اور آج یہاں پر جو فیصلہ کٹی ہوئی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور یہ جانو بال کی قربانی دینے کیلئے کیار ہیں علیلویہ 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 جو لوگ ایسے ان کی حسنا بزائی ہوئی ہے پہلے ایسے کارنام کرنے سے تو ہم کو یہ امراہ کرتے ہیں کہ پرائے را اس ظلم کو روک دیں پرائے کرم اس ظلم کو قتم کریں یہ مسیحی قوم پر مسیحی لوگوں پر عائدہ نسلوں کے لیے یہ غلط فیصلہ ہے کہ جب چرچ کو بیچ دیا جائے گا اور یہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو بیچ نہیں سکتا مجھان گمزا بند کرو مجھان گمزا مجھان گمزا مجھان گمزا یہ بلکل نجائز قبضہ ہے آئینی طور پر بھی اور گزشتہ حکومت نے اس حق میں فیصلہ دے چکی ہیں کہ کوئی بھی ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے وہ سیل نہیں ہو سکتا اس کو بیچا اور قریدہ نہیں جا سکتا نہ کوئی قبرستان نہ کوئی چرچ کی جگہ نہ کوئی اور ایسی جگہ جو مذہب سے منسلک ہے اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ اس کو قریدہ جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ مجرم ہے اور مجرم کی سزاہ جا وہ پڑی ہوگی اور یہ ٹرسٹ ہے یہ ٹرسٹ ہے یہ ٹرسٹ ہے یہ ٹرک نہیں سکتا پچپن سال ہو گئے مجرم چ confession وہ مجرم کی مس Ran Ak Baldur یہ سیلی آپ آپنا آپ اپنی منانے آپ مجرم چھت کرتے ہیں کس سالہ کی جیسے Cooper میں مجرم چھت ہوں یہ ٹرسٹ گھت Industrial میری اکرستی اور وہیں ٹرسٹ صرف کوئی بیشک موسیقا موسیقی